عزیز پر ٹیز آئے لیڈانے ہوگا تھے والد نارو ہی زیادہ تر لکھایا نگل گاؤں آڑیا نارو چھوٹیاں بچیاں نارو ہی جاکے تھے پینڈویچ اسلام علیکم کیا حال ہے اسلام علیکم میرے آر سالہ بچے نے کیا سی باپا چھوٹی نے دی کٹھے لاہور چلا دی ہندہ پتر تھی جنگ لگ جاندی چھوٹیاں ختم ہو جاندی انہیں مکافہ کے سی باپا جنگ فتح کر کے آنا ہے وہنہ لادیاں گجرات نہیں مامسان اسی کوئے کا عزی بٹی نے پانی پیا ہے گسر کیا ہے اور اسی کوئے کا پورے گھاؤں میں نے پانی پی سب سے پرانا کوئا یہ تھا جنر رئی شریف ان کے کیا لگتا ہے وہ بھرادری میں بانچے ہیں سکے بانچے نہیں اے جیڑا مکان ہے یہ بہت پرانا مکان ہے ساڑے باپ آدھے نے ساڑے دی بھی پہلے اندر اسی کمرے میں انہیں آخری رات دوست امبر کی گزاری ہے بٹی صاحب انہیں دی والدہ نے مجھ رکھی ہے ہی دوست دودھ پانی کھڑ دین دے وہ ذمہ دار ہے بڑے اچھ ٹھیک ٹھاک انہیں دے والد کوڑے اسی چھویں جماعت پڑے بیا اس وقت انگریزی چھویں شروع ہو جاندی اور ان کی والدہ کو سمانہ مار پر ساڑ پڑا ہوا ہے چکی آٹا پیس نے بڑی چٹو بٹا کیمن مشین جنگ دا دور ہے خطرہ ہے فیرنگ دا بھی اسے بعد یا سوشی دا بھی بڑا خطرہ ہے اسی خود ہی لیا اندر جنازہ گھڑی آئی گھڑی تے ایتے رستہ نہیں آسا ڈپینڈ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محسن علی اور آج میں موجود ہوں پاکستان کے ہیرو ویجر رجہ عزیز بٹی شہیر کے گھر جو کہ گجرات کے گاؤں لادیاں میں ہیں اس نوجوان نے انیس سو پینسٹ کی جنگ میں ایک سو پچاند میں نوجوانوں کے ساتھ دشمن کی فوج کو تیس نیس کر دیا تو آئیے چلتے ہیں اور ان کا گھر دکھاتے ہیں ان کی پڑی ہوئی چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں مین گیٹ یہ تھا اور ساتھ دیوار تھی جسے ہٹا دیا گیا ہے اے سار میند دروازہ ہے یہ انیس سو بٹیس کا بنا ہوئا ہے یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے کے رسطے عزیب بٹیس کی جانجے گئی ہے براد بڑے دو جنسے بے نال تو اے یہاں ان کے بارسہ نماز پاڑتے ہیں یہاں دلی لامہ کبراہ شہیر لے گھتے ہیں اے سار انیس سو بٹیس کا کمرہ بنا ہوئا ہے اس کو بٹیس سب چار سال دیسے اے کمرہ ہے جس کمرے میں عزیب بٹیس سب کا سیرہ بندی دلہ بنے جستے کھاکی بڑھ رکھا گیا اور یہاں سے ان کا جنازہ اٹھا تھا جب جنازہ اٹھایا اس گھوں کے دو بندے زندہ ہیں موجود ہیں ان کا کتاب میں منایا ہے ان کا جب ہم نے عزیب بٹیس کا جنازہ اٹھایا تو گرم کترے کھون کے گرنے شروع ہو گیا تھا جب عزیب بٹیس کو دفن کیا پورے چینے دب دبے خون تھا کلین شیف تازہ سی کنگی ہاتھی لگی سی بائیں کندے خون بے رہا سی او سرطے مٹی لگی سی ایک کمرہ ہے جس کمرے میں عزیب بٹو صاحب جنرل زیاہ صاحب نواز شریف صاحب عاصف نواز صاحب جنرل رائیڈی شریف صاحب زینل بکٹی بابروان گوز رہے جتنے یہاں لیڈر ہیں اور یہاں بیٹھ کے ہو گیا اور جا ایک بورڈ بنایا آرمگرلوں نے کہ پٹی صاحب نے جنگ کسان جتی ہے کندرل شفکت بلو صاحب نے تصویر ہے عزیب بٹے صویرے انہوں نے چھم جوڑی تو فون کی تا پٹی آر لاہور تے کبضہ ہو رہا ہے تریزار انڈی دی فوج ہے چھے سو ٹینک تا حملہ ہے پنجاز اگے جہاں نے انڈیاز چیف نے دعویٰ کیا ہے کہ صبح کی فوج صاحب ناشتہ لاہور جیمہ نے کلب کرے گی تسی ایک سو پچھانے والے کی کار سکتے ہو لاہور تے ایس سرچ کبضہ اللہ لاہور صاحب نے فوج دنیا ہے اور لگا تار تو یہ پانچ جنگ جاگ دے بلے ہو تو عزیب نے جواب تا سی کہ جس تھی ماں کا نا آمنہ ہو باپ کا نام عبداللہ ہو بھارت کے آپ کو دنیا لاؤنے فتح کر سکتے اور میں اپنے بیٹےنا لادیاں وعدہ کر کے ہیں میرے آر سالہ بچے نے کیا سی پاپا چھوٹی نے دی گھٹے لاہور چلا ہوں پاپا چھوٹیاں ختم ہو جانتے ہیں انہوں نے مکافہ آکے ہاں سی پاپا جنگ فتح کر کے آنا ہے انہوں نے لادیاں گجرات نہیں واپس آنا ہے انہوں نے سو مصور بچے دعا قبول کرنا ہے او دی تصدیق سب دیوردہ گورنڈران کا نال ہی ہے حضور پاہنا خواب چمیلے نے کہ اجسی لاہور شہر جا رہے ہیں ساڑی ماں تے باپ دن آلے گیا لاہور شہر فتح نہیں لے گا انہوں نے طبعی علاہ دیتے ہیں انہوں نے دشمہ نے جدت دیکھیا انہوں نے چاروں طرح فوج نظر آئی ہے کیپٹس نے مبارہ بات دیتی ہے کہ دشمہ تو ہر چیز چھوڑ کے بھاگ رہا ہے انہوں نے دور بھی لاکہ بھیر پر نیٹ چڑھے رہے ہیں پہلا گولا انہوں نے جہازہ مارے ہیں انہوں نے جوان شہید ہو گیا ہے اتنا دھوان اتنا کردوں کے بارسی یہ اتنے دریڑ سا نیچے نہیں آئے یہ کیپٹس نے نیچیا جوان شہید ہو گیا دوسرا گولا انہوں نے ٹینک کا مارا ہے تالی کا ٹانٹ ٹوٹے ہیں دو جو پیس ہمارے پر محفوظ ہیں بائیں کدے پہ لگے ہم بلانڈ دکھ لیا ہے کچھ ہی دو دفعہ کلمہ پڑے ہیں زمین پر کے گئے ہیں پولیس والے سوئی ہے چو لالا مسلم پولیس والے سوئے پوراں پولیس سوپائی سیکل دے پیچیا ہے اس جہاں ہم کھڑے اسی برینڈے میں چاہے پلائیے اور پانی پہ کارا جو کوئی ہے وہ پڑایا تو بول لی رہا پولیس والا تو زی بڑی بھالتا کہتے ہیں میرا بیٹا شہید نہیں ہو گیا ہماری شہید ہو گیا گاؤں کے کٹھے ہو گیا یارہ ستمبر آٹھ پہ باڈی پہنچئے لالے باڈی پہنچئے کتب دل باڈی لیا کہایا بارہ ستمبر جنازہ اٹھایا جہاں بی بی کی کبر جنازہ پڑے آگیا جنازہ پڑا رہنا سے محل بھی محمد آزم ادھا پہنڈالے عزیب پٹی دے چھے بچے سا چار بیٹے تھے دو بیٹیاں ابھی بھی آتے جاتے ہیں یہاں پہ جی جی ایک بیٹا میرک ہے اس کا نام ضرفکار پٹی ڈاکٹر رہی میرکہ رہے شدی ہم شکل ہے سب سے چھوڑا بیٹا ہے اقبال پٹی انجینئر اس کا انگلینڈ رہیش ہے ایک بیٹا رفیق بیٹی فوت ہو گیا اس کا فیملی انگلینڈ ہے سب سے بڑے بیٹے مجر زفر صاحب لہور ہے بیٹیاں روڈ پہ عزیب پٹی کے دو بیٹے سے ایک دا گناہ سے رفت آرہ یارہ سالوں نے فوت ہوئی اردن دفن ہوئی شادی اردن کیا تھا دوسری بیٹی کا نام تھا زینت آج سے سات سال پہلے فوت ہوئی یہ لہور دفن ہوئی ہے ابھی آپ کو کمرے دیکھ لو عزیب پٹی صاحب کا کمرہ یہ سر عزیب پٹی صاحب کا کمرہ تھا یہ سامنے عزیب پٹی صاحب بھی لماری تھی یہ جو روشندہ ہے آپ کو نظر آ رہے اسی خواب جب عزیب نے خواب دیکھا روشندہ سے دو کبوتر آئے تھے اور کبوتر ان کو چمبلی کے ہار پر آ رہے تھے اور صبح جب خواب دیکھ کسی آرم کو پوچھا لوں کہ یہ خواب شہادت کا ہے اور اسی کمرے میں انہیں آخری رات دو سطور کی گزار کیا ہے اٹی سال ہے یہ سارا آٹھ اور دس فٹ کا کمرہ ہے آٹھ فٹ چوڑا ہے اور دس فٹ لبائی ہے یہ سردار پٹی یہ سردار پٹی یہ یاکتلی خانصہ پساتھ اور ایوب خانصہ پساتھ یہاں دو نمبر پٹی کرے ہوئے ہیں یہ آج سے ایک سال پہلے فوت ہوئے ہیں رشیر پٹی یہ سب سے چھوٹے ہیں یہ سب سے چھوٹے ہیں یہ ایک سال پہلے فوت ہو گئے لاہور دفن ہوئے ہیں سب سے بڑے بھائی تھی سب سے بڑے بھائی نزیر بٹی یہ والد صاحب کا کمرہ تھا یہ ساتھ والد صاحب کا کمرہ انہوں نے اسی رکھی ہوئی تھی ایک شیشہ جسے میں سونے کے پانی اور علامہ کبر کے شیر لکھے ہوئے تھے سونے کے پانی سے سونے کے پانی سے وہ شیشہ موجود ہے اور اس کمرے میں انہوں نے انیس سو تتر تک کمر گزاری ہے عبداللہ بٹی صاحب دروازے بغیرہ لگے ہوئے ہیں یہ اسی وقت کے ہیں چینج ہوئے ہیں یہ سر کوئی دروازہ چینج نہیں ہوا صرف پالش ہوئی ہے پالش ہوئی ہے جی جو مین دروازہ دہروں بارش میں ہنیری میں توفان میں یہ اسی وقت کا دروازہ کھڑا ہوا ہے یا اللہ اسی وقت کا لکھا ہوا ہے یہ سر کچن تھا یہاں ان کی والدہ کھانا پکاتی تھی اور ان کی والدہ کا جو سمانہ بار پر ساتھ پر پڑا ہوا ہے چکی آٹا پیس میں ملی چٹو بٹا کیمین مشین یہ جو ہاکا سارا تیار کیا ہے جہاں دین پٹی شہید ہوئے ہیں یہ کس نے تیار کیا ہے یہ ان کے شکیرد ہے دین پٹی کے والد صاحب کے کہ شکیرد ہے مسکوٹ مانشٹر تھے تو ان کا شکیرد ہے اس نے مجھے لیا کرتا ہے یہ سارے یا اللہ اللہ یہ کس نے تیار کیا ہے یہ انہوں نے تیار کیا ہے یہ جنرل زیا صاحب بنوائی ہے اور یہاں بی بڑی ہے یہ وہ جنرل زیا صاحب نے بنوائی ہے اسے رکھیا جس میں کہہ دے وہ اسے وچھو ہون دے کترے نظر ہم نے بھی تھلے سامن جاگئی ہے کہ وہ دفنانے دے وقت بھی اسی نال ہے جنازے دے وقت بھی اسی نال ہے دفنانے دے وقت بھی اسی نال ہے کہ ان پورا اپنے کار دے گے چا انہ دے والدہ انہ دے والد شامل ہے کہ سارے گاؤں دے لوگ جتنے بھی آئے اور جنازے بے چھو دیکھن باستے لاش دیکھن باستے کیونکہ اسے جنگ دہ دور آیا خطرہ آیا فیرنگ دہ بھی اسے بعد یا سوسی دہ بھی بڑا خطرہ آیا کہ چند آدمی کٹھے نہ ہونا تو ایتھے اسے خود آکے دے سارا ہی کم آئے ناک رہا اور انہ دے والدہ والدہ ایتھے ساڑے کوڑے رہندے ساڑے نال آرکام بے چھرکت کر دے رہن سان ساڑے آمان جان تمام گریلو مسلا زیمین جس طرح گاؤں دا ہندے اس طرح ساڑے نال شامل ہندے مرہن جیمن چنگی ماری گمی شاہدی ایتھے والدہ ایتھے بڑی سمیدارا ہی ماج نے رکھی اپنا زیمین دارا اپو کر دی ہو اور اپنا سارا کو نظام جڑا کردہ انہیں اپو کرنا چلاندہ ہے انہ دے والد لیڈے سکول ماسٹر آیا سکول پڑا اندے شروع تھی انہ کوڑے سی پڑے بیاں انہ کوڑے بیاں انہ دے والد کوڑے اسی چھویں جماعت وچے پڑے بیاں اس وقت تا انگریزی چھویں شروع جاندی پہلی چنی شروع ہندی انگریزی چھویں شروع ہندی اے بی سی جاکے چھویں بڑھ دے انہ سانو اے بی سی سفاہی ایتھے پڑھ آیا انگریزی ماسٹر آئی بڑھے کابل عزیز اپو ٹیز آئے چھوٹے بچے آئے بھی جاکے تھے پینڈویچ سلام علیکم اسلام علیکم سارے آئے تالک واسطہ جیڈا ہے جس طرح اسی محول ساتھا اس طرح انہوں نے بڑے اچھے جس وقت چھوٹی آم دے پینڈویچ جاندے بیندے لوکان کوڑے جس طرح پڑے رہے بیندے ہیں وہ بھی جاکے بیندے ہیں کیے کردے ہیں کیے بنادے ہیں پھر انہوں نے اولاد جوان ہوگیا شہید ہوگیا وہ بات ہوگیا کام ختم ہوگیا مزورک فوت ہوگیا خوو جو پانی شانی بھی دوسری پر دے رہے ہیں خوو چلاندے رہے ہیں جو داند دیکھے جو داند داند باندے رہے ہیں خوو دے چاہے بادی ہندی کماد لاندے رہے سب کوئی چلدہ رہے ہیں پانی تو لوگ سارا پینڈ پڑتا ہے پانی پڑتا ہے پانی جڑا ہے سارے لوگ تھو کھڑتے ہیں اس لئے خوئیاں شوئیاں نڑکے چل کے کوئی نہیں آئے چھڑے پانی آئے جڑے کھو آدے بچو خو آیا او خو آیا اس طرح دے رہے ہیں پانی پڑتے رہے ہیں پانی پڑتے رہے ہیں پانی پڑتے رہے ہیں وہ زمیدار ہے بڑے اچھیک ٹھاک اے جڑا مکان ہے یہ بہت پرانا مکان ہے ساڑے باپ آدے نے ساڑے دی بھی پہلے اندر یہ جس کوئے میں ہم بیٹھے ہیں یہ عزیز پڑتے صاحب کے دادے کے نشانے ہیں دادے کا نام تھا نور دین بٹی یہ سات بائی تھے ایک بائی ساب دین کے گھر میں عزیب پڑی کی شادی ہوئی ہے اور اسی گھوں میں مدری مچے کے ساتھ گھران کا یہ پانی پڑتے رہے ہیں یہ سی کوئے کا عزیب پڑی نے پانی پیا ہے گسر کیا ہے اور اسی کوئے کا پورے گھوں میں پانی پیا ہے سب سے پڑھانا کوئاں یہ تھا یہ تقریباً انیس سو چوبیس کا یہاں ٹوٹ لکھی ہوئی ہے میاں نور دین بٹی کے اندر سے جنرل رائے شریف ان کے کیا لگتا ہے وہ برادری میں بانچے ہیں سکے بانچے نہیں ہیں برادری میں بانچے ہیں وہ کنچا کے رہے ہیں یہ سمجھو یہ نان کیا تھے وہ میجر عزیز بٹی کے والے ٹیچر تھے سکول مائیسٹر تھے پڑھاتے تھے پورچپس ہویا اور دولتالہ گر میں اپنے آنکوں سے میجر عزیز بٹی کو دیکھا ہوئی ہے اپنے آنکوں سے دیکھا ہوئی ہے ان کے بچے جو ہیں وہ ہمارے دوست ہیں آپ کا ادھر ہی کہیں گار ہے اہا جی اہلے بار مارا گاؤ تھا وہ ادھر گاؤ میں اب یہ ساتھ والا ہے مطلب ہم سائیں ہیں تو یہ قبر جو انیس سو بیاسی میں جنرل زہا صاحب نے بنوائی تھی اور یہ پہلی تختیروں نے بنائی تھی یہ دوسرا جو پتھر پر بھی لگایا ہوئے جنرل ریڈیشی صاحب نے لگایا ہے چینج کی ہے چینج کی ہے بیاسی میں پکی تھی پکی پہلے کچھی تھی تو وہ دوسرا پتھر جنرل ریڈیشی صاحب نے تیار کر رہا ہے جو بھی جو پتھر پتھر لگا ہوا ہے تو ناظرین یہ تھا میجر رجعزیز بٹھی کا گھر جو میں نے آپ کو دکھایا اور ان کا مزار ہوئی ہے جو آپ کو دکھایا اسی کے ساتھ اپنے مذبان محسن علی کو دیں اجازت اور دیکھتے رہیں نیوز الیٹ موسیقی موسیقی موسیقی